نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالقرہ مانی دیکھیں سوار سیٹھ کو لے کر کے بڑی کمر آریئے یوپی نگر نکائے چناؤں میں ایک جو ہے بڑا کھیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل سوار سیٹھ پر عبداللہ آسم کو پرتیاشی بنایا جانا تھا لیکن وہاں پر آن انفانن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہلہ کو پرتیاشی بنایا گیا جس کے بعد کئی نہ کہیں عظم خان پر ہی وارد ناراض ہو گیا تھا لیکن انہوں نے اس کے کلاف کوئی بھی بڑے طور پر بیان بازی نہیں کی اور اس سمیں مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے پورا کھیل بدل رہا ہے ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ معاملہ اور بھی زیادہ گمبیر ہو سکتا ہے کیونکہ سوار سیٹھ کافی زیادہ اہم مانے جا رہی ہے عظم خان کے لیے بھی اور سماجوادی پارٹی کے لیے بھی لیکن اس سیٹھ پر جس طریقے سے لگتار جو ہے نمبر بدل رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گازی آباز میار پت کے لیے ہوئے چناؤں میں بھی ٹھیک اسی طریقے کا کھیل جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے فیلال سوار سیٹھ پر آزم خان کے ایک بیان کے بعد کافی زیادہ گہمہ گہمی پیدا ہو گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سوار سیٹھ پر سماجوادی پارٹی کے ہار ہوتی ہے تو زیادہ سی بات ہے کہ اکلیش یادو کی کہیں ایک بڑی بھول دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اکلیش یادو اور آزم خان کے بیچ سیدھے طور پر جن جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے کیونکہ دو رہی نے تھا اس سیٹھ کو جیتنے کے لیے لگتار محنت جتن کر رہے تھے لیکن اکلیش یادو کے غلطی یہ رہی کہ انہوں نے خان پریوار کے اس سیٹھ پر دب دبا ہونے کے باوجود بھی انہیں اس سیٹھ پر امیدوار نہیں بنایا یعنی کہ عبداللہ آزم کو چناؤں میں نہیں اتارا گیا حالانکہ ان کے اوپر کیس سے تو کوئی ٹیکنیکل معاملہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ جب تک اس سی جانوں کے اگر بات کی جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اکلیش یادو کو کہنے کہیں بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے فیلال یو پی نگر نکائی چناؤں پر ہماری باری کی نظر بنی ہوئے اور تمام سیٹھوں کی جانکاری ہم آپ تک جو ہے پہنچ جاتے رہیں گے فیلال اس سمیں اس خاص ریپورٹ میں بست نہیں دیکھتے رہے یہ تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنائن نیوز کو دھنیواد